جو تیہ ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا فَسْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کے بڑی مشابہت ہے سورہ حجر کی آخری جو پندر آیات تھی ان کے ساتھ فَسْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِ شَمْس اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے تلوح ہونے سے قبل بھی یہ نماز فجر کی ہو گئی وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ عصر کی نماز ہے وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَصَبِّحْ اور یہ کہ رات کے حصوں میں کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے یہ مغرب اور عشاء ہو گئی وَأَطْرَافَ النَّهَار اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں یہ ہے سورج کے دھلنے کے ادھر زہر ہے اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صراط الدحا کہتے ہیں جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہے جتنی یہ نصف النہار سے دھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر زہر اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے نمازوں اصل میں آٹھ ہیں تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا پانچ کو فرض کیا گیا نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں یوں سمجھ یہ کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل فجر سے زہر تک کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد پر اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جہر پرسو کر سکیں لعلہ کا ترضہ اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتَّانَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُ جونکہ یہی الفاظ سورہ حجر میں آئے تھے اور آپ کی آگے آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے مطاع میں سے ساز و سامان اس کی چمک دمک اے نبی آپ کے نگاہ بھی اُزر نہ اٹھیں مبادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتَّانَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سامنے جو سب ہم سورہ قحف پر پڑھ آئے ہیں یہ ساری چمک دمک کے ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے عمل کرنے والے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتَّانَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں آزمائے انہیں اس میں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقَا اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور وہ رزق کونسا ہے سورہ حجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے وَلَقَدْ عَتَيْنَا كَسَبْعَ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے نبی امنے آپ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دھوھرانے کی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لئے گویا کہ وظیفہ ہے کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہم نے سبب مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ آپ کو دیا ہے یہ جو روحانی غزہ ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے کہیں زیادہ امدہ ہے کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے قائم رہیے ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں اور آقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لئے کہ جو پرہدگاری کے نبیش اختیار کریں وَقَالُوا لَوْلَا يَعْتِنَا بِآیَةً مِنْ رَبِّهِ